موسیقی یہ دیکھیں ماشاءاللہ مکاؤں اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں ہم نیرے سب ٹھیک ہوگے ہم پھر پہنچے ہیں زبیر بھائی کے پاس ایک مکاؤں کے بہت بڑے سیٹ اپ پہ جہاں انہوں نے کافی چیزیں رہے جو رکھی ہوئی ہیں پیرٹ کی کوانٹی میں بیگ کوانٹی میں وہ ہم نے اسے پوچھے ہیں کون کونسی ہے آپ نے جو پیرٹ گئے وہ کون سے رکھی ہیں مکاؤں ہے گریہ ہے ککاٹو ہے یہ ساری چیزیں ہمیں ان سے متعلق پوچھیں گے ان سے تو ہمارے چینل کو سبسکر لازمی اور ماشاء اللہ ہم دوبارہ سے ملاقات ہے بڑی خوش ہوئی ہے اور آج ہم آپ کے یہ سیٹ اپ یہ بڑے کیج میں چیزیں ہم ڈیفرنٹ بھی دیکھ رہے ہیں تو ان کے مطلب ہم آگے پوچھتے ہیں تو ابھی آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کون کون سی بریڈ اس لکت مجھوڑ ہے اس لکت اس ایوری میں سپیشلی مکاؤں ہیں مکاؤں میں بلوڈ گولڈ بھی ہیں گرین ونگ بھی ہیں سکالٹ بھی ہیں اور ریڈ پھنٹڈ بھی ہیں چار طرح کے مکاؤں سے ایوری میں اس لکت اویلیبل ہیں اور اس کے بعد ککاٹو گاں جس میں ٹرائٹون بھی ہیں لیٹل کریلا بھی ہیں گوخن بھی ہیں اور مالکان بھی ہیں اور آپ نے یہ کتنی مختلف مختلف ہیں جیسے ایسے بریڈ ہاتی جاتی ہے میری کوشی ہوتی میں اس حاصل کو بڑھاتا جاؤں گا اس طرح گریپ ایڈز ہیں را کے کوئی جوڑے ہیں رنگ نیکس ہیں یہ سارے میں نے اس حق آف کیوں کہ بریڈنگ سیزن جس سٹارٹ ہونے والا ہے آف سیزن میں میں یہاں پر کر دیتا ہوں گے یہ ان کی فیزیکل ان کی ہیلتھ اچھیر ہے ان کا بریڈنگ سیزن کب شروع ہوگا انشاءاللہ گریپ ایڈ کا تو سیزن کو آلماسٹ ٹارٹ ہے یہ ابھی آپ دو تین دن بعد اگر آتے تو شاید گریپ ایڈ تو آپ کو یہاں نظر آتے اچھا یہ سارے ابھی میں ان کے باکسز بغیرہ ریڈی کر لیا بلکہ آج جب آپ آئے تو وہی کام کر رہا تھا جب آپ ان کو بریڈنگ سیزن کی طرف دیکھے جاتے ہیں تو جتنے کیج میں آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف اوپر نظر آرہے ہیں تو ان کی بھی پارٹشن آگے بوکس میں جس میں ان کے نمبر لکھے ہوئے ہیں مجھے پتا ہے کہ اس نمبر کا پیر اس پیر سے پیر اپ ہے اب میں باکسی جب ریڈی کی ہیں تو میں نے ان کے پیچھے ان کے نمبر لکھنی ہیں جیسے ون پی ون میں برڈ پکڑوں گا تو مجھے پتا ہے کہ اس برڈ پیرڈ کو میں نے اس کے ایج میں ڈالنا ہے پھر جب اس کی فیمل میں پکڑوں گا اس کے ساتھ پیر ون میں برڈ پکڑوں گا اس کے ساتھ پیر جاتا ہے سب کے لیک بینڈ رو آپ دیکھیں کہ سب کے پیروں میں یہ دیکھیں کہ سیٹ اپ پہ ان کے پیرٹ ان کے ساتھ اتنے فری ہیں کہ جو سا مردی ان کے کاندے پہ آکے بیٹھ جاتا ہے تو ماشاءاللہ آپ کے پاس اتنا بڑا سیٹ اپ ہے تو اگے آپ ریڈ ہو رہی ہیں تو ان کے بعد بیٹھ کرنے کے بعد اگر کوئی یہ چیزیں لینا چاہ رہا ہے مکاو کے ہیں یا کاکا ٹو کے یا گرے کے یا کوئی دوسری جو آپ نے بتائی ہیں ان کے بچے لینا چاہ رہا ہے تو اس کا مطلق آپ بتائیے گا کیا آپ ان کو سیل کر دیں گے کیا بیٹھ ہوگا ان کا اس کیلوے دیکھیں بڑا برڈنگ برڈ تو میں سیل نہیں کرتا اور جکس یوں وہ سارے میں سیل کرتا ہوں اب جیسے لاس برڈنگ سیزن جو ہے اس کے بچے تو سارے سیل ہو چکے ہیں اب یہ انشاءاللہ اکتوبر سے لائنگ سٹارٹ کریں گے یعنی کے ایکس دیں گے اور وہ جا کے نومبر میں ہیچ ہوں گے اور کم اس کم کو تین مہینے دہی مہینے لگتے ہیں بچوں کو بڑے ہونے میں انشاءاللہ جنوری آنورڈ جنوری سے جون تک یہ ان کے بچے اویلیبل ہوں گے انشاءاللہ جو بچا رہے ہیں چاہ رہا وہ آپ سے مل جائیں گے جیسے گری پرٹ کے پہلے آ جائیں گے ساتھ مکاؤ آ جائے گا پھر اس کے بعد یہ جو ہے رات پرٹ فروری مارک میں اس کے بچے آ جائیں گے تو خب کا بریڈنگ کا سیکل جو ہے یہ جنوری سے جون کے در میں آنے ہوگا جی ان کے جو پیلٹ کے چیکس ہے وہ آپ کو آسانی سے مل سکتے ہیں زبیر بھائی کا نمبر ڈسٹیکشن میں مجود ہوگا وہاں ان سے بات نہیں کر کے آپ ان کے سیٹ اپ پے آکے تو آپ کو مناصلی پرائز میں مل جائیں گے تو زبیر بھائی جو آپ مل جائیں گے تو ٹھوٹل کتنے ہیں اس وقت یہ ٹکرام ٹھوٹل پلس کیجز ہیں آل مور تو سب ہی میں ماشرہ بریڈنگ ہو رہی ہے ابھی دیکھیں نا کچھ میں برڈ ڈیزار ہیں میکسیموم ڈیزار ہیں باقی کچھ کیجز میں بھی مکاؤ یہاں پر میں نے تھوڑے سے چھوڑے ہیں باقی میرے مین برڈ اکسر بیڈنگ کیجز میں جائے وہ دیکھیں یہ سارے مکاؤ ہی پیچھے آنکو پاس یہ ہونسی والی بیڈ ہے یہ یہ مکاؤ یہ دیکھیں یہ اپنا جی سکالر مکاؤ ہے اور اس کی ایج کتنی ہے جی یہ دونوں پیس جو ہے 300 3 یرز پلس کے ہیں چھا تین سال سے اوپر ہے یہ دون فرس میں پیر اپ ہوں گے اچھا 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 انشاءاللہ میں کوشن کروں گا کہ ان سے مرید آ جائے اچھا وہ مجھے ایک لیدہ نظر آ رہا ہے وہ اللہ بیٹھا ہے اس کی کی ایک سوشیت ہے چھا اچھا 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 بیٹھا ہے ابھی وہ کہتے ہیں کہ اس قبیلے نے اس کو اقلق کیا ہے ابھی یہ قبیلے میں تیچ نہیں ہوا وہ تناس اس کی دیلے سے ڈالا کہ یہ فمی لے رہا جائے جب یہ آیا سب کو بہت دارا تھا اب یہ پاوائنسان جنوں میں اپنے اپنے سواپ کے فارس مل جائے گا اچھا اگر کوئی مکاؤ کا آپ کے دیر لینا چاہے تو کتنی دین یا کتنی ایج کا وہ آپ ان کو سیل کریں گے جو ان کے لیے آسانی ہونے کلائنٹ کے لیے نا تاہا کہ مشکل نہ ہونے کے لیے یہ بھی میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جس کھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ میں سیل نہیں کرتا اگر وہ میں نے دینے بھی ہیں تو میں پروفیشنل لوگوں کو دیتا ہوں کیونکہ یہ بڑی میند سے پچھ پالے ہوتے ہیں پیسہ ایشو نہیں ہے اگر یہ کسی کے پاس جا کے مرتے ہیں تو اس کا لاؤس ہی لاؤتا ہے ایک فارمر کو آپ میں ساتھ دے گا چلے ہیں جب جو ایجے پیٹ لوگ لینا چاہتے ہیں میں تین مہینے سے پہلے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو نہ دوں اور اگر اسے کو پروفیشنل بندہ آگیا ہے جو بچے بڑے کر کے آگے سیل کرتا ہے جسے ہم پریڈر کہتے ہیں تو ان کو تو ایک دن کا بھی دے دیتا ہوں پوائنجن کا بھی دے دیتا ہوں اگر وہ کوئی آپ سے لے کے چلے گیا ہے تو آپ ان کو مقیدہ پروفیشنل ساتھا گایڈ کریں گے ان کو ٹکس دیتے رہیں گے یہ چیزیں یوز کریں گے جب بھی دیکھئے جتنی آپ سٹیٹ فارورڈ بات کرتے ہیں اتناس کا بینسٹ ہوتا ہے جب بھی کوئی میرے سے ایسا بندہ ہے جس کو ہینڈری رنگ ہاتھ سے بچہ پالنا کم آتا ہے تو میں اس کو پہلے بتاتا ہوں کہ آپ اس بچے کی ہیلتھ چیک کریں ساتھ کچھ یا میرے سے ہیلتھ چیک کر کے لیں گے اور اس کے بعد آپ ذمہ دار ہیں کہ اس پہ بہت ساری چیزیں ہیں اگر آپ ٹھنڈے پانی میں فیڈ بنا دیتے ہیں آپ فیڈ زیادہ تھن کر دیتے ہیں یا ٹھک کر دیتے ہیں بچے تو میں نے یہ کہتا ہوں کہ اس کا رسپونسیبیلٹی آپ کی یا میری نہیں ہے لیکن اگر اس بچے کو کوئی بھی ایشو محصوص کرتے ہیں تو رات تین بجے بھی فون کریں گے میں آپ کو اس کا جواب دوں گا اور ان نور ماشاءاللہ یہ زبیر بھائی کی بات سن کے بڑی خوشی ہوئی ہے اگر ارلی مورنی یا لیڈ نائٹ بھی آپ ان سے واتس اپ پہ یا فون کر کے رابطہ کریں گے جو بھی کلائنڈ ہو یا نہ ہو پیرٹ کے مطلق جو بھی انفرمیشن ہو وہ آپ کو اسی وقت آپ کو ٹھیک سلا دیں گے کہ آپ کو یہ ایشوز آگیا ہے تو آپ کو اس کو ایسے سولد کریں یہ ایسے محصوص ان کے مجھے بڑی سوشی ہوئی ہے یہ میرا بزنس میں خوافہ چھوک ہے اور میرے پاس روزانہ میسیجز آتے ہیں جو ان کی انفرمیشن کے مطلق ہوتے ہیں جو میرے بلکل بھی وہ کلائنڈ نہیں ہے کسمنٹ نہیں ہے لیکن میرا کیونکہ شوق ہے تو میں ان کو پورا گائز کرتا ہوں اور اتنی امانداری سے کرتا ہوں جو مجھے پکا ہے میں اپنا سکیون شیئر کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت آپ کو ضرور دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس سے وہ ڈیسٹوائیٹ ہوتا ہے یہ اگر مقاو کسی کے پاس ہی جا کے بریڈ کرے گا تو یہ بیزنس گروہ ہوگا جہرکز نہیں ہوگا اس پاس گریڈ ہوگی اس میں خوش ہونے کی بات ہے کہ یہ پاکسا میں انڈسٹری گروہ ہو رہی ہے سالے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کافی بیگ کوانٹی میں مقاو کے پیر لگے ہوئے ہیں اور اس طرح بھی آپ دیکھیں کہ پورا اینگل میں نظر آ رہے ہیں ہم اوپر بیٹھیں یہ ماشاء اللہ اوریجنال ہے آپ دیکھیں گا اس لائنٹ میں اس لائنٹ میں دیکھیں کہ مکاو کے پیر پیر نظر آ رہے ہیں گریریش کیا ہے ککڑ ہو گیا اچھا دباہ بھائی ہمیں یہ بتائیے کہ ان کا جو فیڈ پلین ہے وہ ان کا کس نے ٹائم ہے دیکھیں اس کے نا فیڈ کے بھی شیزنز ہیں جیسے اب یہ بیڈنگ شیزن ابھی سارڈن ہالا بھی نہیں ہے ابھی ان کی ڈائٹ اور طرح کی ہے میں نے کہ میں نے ان کو ہائی پروٹین نہیں دی ہوئی لو پروٹین پہ ہیں بریڈ سسٹر میں جائے گیا ابھی جیسے میں ان کو دہ بارہ اندر میں بریڈنگ کیجیز میں لگا ہوں گا انہوں کی سویٹ چینج کر دوں گا ان کو صبح ابھی انہوں میں مارننگ سویٹ پر جلتی ہیں پانی چینج ہوتا ہے پھر ان کو ہارڈ فوٹ ڈلتی گیا پھر بوائل اگ ڈلتا رات کو پھر میں سویٹ جلتا ہے دیکھیں کہ کافی چیزیں ڈالتی ہیں جو بیٹا مین ہے اسی مطالعہ بتائیے ہیں دیکھیں کہ بڑھ 300ر کار ڈیفرنٹ ایسیم کھاتا ہے کسیم میں تم سوال ترہنے ان کو پانچ ترہاں چیز دے دیں گے تو وہ ہم ممکن نہیں ہے ہم پورا گذ سکے جتنے پرڈ آپ نے بھی لیا ہے ایسیم چیزیں دلتی ہے ایک ٹیم ڈالتی ہے پر ایک ٹیم دلتی ہے کسیو دلتی ہے دیکھیں ابھی یہ نیک ہے ایوری میں ہیں اور یہ ریس پیریڈ میں ہیں تو اس لیے اب ان سب کی ڈائیٹ آلماس ایک جب کی ہے لیکن جب میں بریڈ میں لے کے جاؤں گا مکاو اور گری کی آر ٹوگادر ڈیفرنس ڈائیٹ ہے ہائی انفیت ہے باقی برڈ ہیں ان کی ہائی پروٹین ہونی ہیں اور جس طرح سہاں سہی بیسے برڈ ہیں جس طرح لوری اوپر پڑھا وہ نکٹر پین ہے ہر برڈ کی اپنے مطابق الگ الگ ڈائیٹ ہے سیڈز کی بھی نچنگ جو ہے وہ ان کی بریڈ کے حوالے سے ہے جی آج دیکھیں زویر بھائی کے پاس آکے کافی انفرمیشن انہوں نے آپ کو شیئر بھی کی ہیں کہ ان کے پاس کونسی بریڈ ہے اور کتنی کوانٹی میں ہے اور ان کے چھیک جو سیاں وہ کب آپ کو مل سکتے ہیں انہیں کے کیا پرائز ہے پرائز بتا دیئے زویر بھائی آپ ان کو کوڑ کریں دیکھیں بریڈنگ سٹارٹ کو میں سیل نہیں کرتا ہوتے ہیں جو سیزن میں جیسے اب یہ اکٹوبر نومبر سے سیزن سٹارٹ ہوگا جنریز سے این ورڈ بچے اویلیبل ہوں گے جو نیکس سیزن اس کی پرائز کا سنوی میں بتا ہے لیکن لاس سیزن جو تھا بلون گوڑ کا جو بچہ تھا وہ تقریباً تری منسٹر دھائی لاکھ کا تھا گری کوئی ایٹی ساؤن کے قریب ہے ککاٹو بھی یہ ہے جو ٹرائسون ہے وہ بھی دھائی لاکھ کے سیزن تھا باقی ایکشوال پرائیس جب سیزن ہوتا ہے تو مارکٹ سپلائی انڈ بانڈ سے فائنل کرتی ہے اس سے پرا چل سکتا ہے دیکھیں پرائیس کی آپ کو کوڑ کر دی ہے زویر بھائی نے تو جو ہمارے ریفرنس کے آئیں زویر بھائی یا ہمارے چینل کے تھوڑ آئیں یا ہم آپ کی طرح ریفر کریں تو کیا پرائیس ان کو مناسب کر دی ہے گا میرا ہمارے کوڑ سے میرے بڑی کوشیس ہوتی ہے کہ پرائیس ٹھیک رہیں دیکھیں میرے سے انہیں بینفیٹ کیا ہے کہ میں ایک کو اچھی ہلڈی رائٹ ہونے پالتا ہوں پھر ہلڈی چکھوں پہ ہیں پھر اس کے بعد اگر کسی نے بڑھ لیا یا نہیں لیا تو اس کو انفرمیشن پوری مل سکتی ہے اگر اس کا بڑھ کیونکہ یہ بڑا سنسیٹیف کام ہے بڑھ لیتے ہیں آپ کو شیڈ ذرا سیدی تھنڈے پانی میں یا تھکیا تھن دیتے ہیں وہ میرے سے اس کے بعد گائیڈ لینڈ لے سکتا ہے میرے لیے یہ روٹین کی بات ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پرشانی میرا یہ شوق ہے اس میں مجھے کوئی فرق نہیں بات دیبائی کا پہلے شوق تھا اور اب وہ شوق کرتے کرتے ہیں ماشاءاللہ بزنس میں چلے گئے ہیں تو آج دیبائی کے پاس آکے بڑی خوشی ہوئی ہمیں اور کافی انفرمیشن آمیں بھی ملی اور جو ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی کافی انفرمیشن ملی اور بہت زیادہ ٹپس ملی تو انشاءاللہ بھائی کے پاس جب بریڈنگ شروع ہوگا تب ہم تشریف لے کے آئیں گے ابھی زبیر بھائی سے ہم اجازت کرتے ہیں ہمارے چینل کو سب سے لازمی کر دیگا ویڈیو کو شیئر اور لازمی کر دیگا اچھے سے کمنٹ نہیں ڈال دیگا اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھی گا اور بٹی صاحب کو ہمیں اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ